بسم اللہ الرحمن الرحیم لسن کا پیسٹ یہاں پہ ڈالا ہے ایک کھانے کا چمچ اگر لسن کا پیسٹ نہ ہو تو ثابت لسن بھی ڈال سکتے ہیں ادرک کا پیسٹ بھی میں نے اس کے اندر ڈالا ہے آدھا کھانے کا چمچ یہاں پہ آپ ادرک کے پیسز کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور گھی اس کے اندر ڈالا ہے میں نے دو کھانے کے چمچ آپ چاہیں تو ایک دفعہ مشین کو چلا دیں اور گھی اس کے بعد شامل کر دیں میں نے ساتھی شامل کر دیا تھا مشین کو بند کر دیں اور اس کو چلا کے اچھی طرح سے ان سب چیزوں کو پیس لیں لیکن انہیں بالکل گرائنڈ نہیں کرنا ان کا پیس نہیں بنانا بلکہ تھوڑا موٹا موٹا سا پیس نہ ہے یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ تھوڑا موٹا موٹا سا میں نے ان سب چیزوں کو پیس لیا ہے بونلس بیف لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لی ہیں 500 گرام یہاں پہ شامل کر دیا ہے اگر آپ چربی مخت ہوا ہوا کیمہ اس کے اندر ڈال رہے ہیں تو آپ کو گھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب آتے ہیں مسالوں کی طرف ایک چائے کا چمچ اس کے اندر دھنیا پاورڈر ڈال دیں ایک چائے کا چمچ اس کے اندر زیرہ پاورڈر ڈال دیں ایک چائے کا چمچ اس کے اندر سرخ مرچے ڈال دیں اور ایک چائے کا چمچ اس کے اندر کالی مرچے ڈال دیں اور ایک چائے کا چمچ اس کے اندر نمک بھی ڈال دیں مسائلہ اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے اب مشین کو بند کر دیں اچھی طرح سے چلا کے اس کو پیس لیں میں یہ ریسپی بیف میں بنا رہی ہوں آپ یہ ریسپی مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ چربی والا کیمہ لے رہے ہیں تو آپ کو گھیڑا لنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے چربی والا کیمہ نہیں لیا تھا اس لئے میں نے اس کے اندر گھیڑا تاکہ یہ اندر سے کباب بہت سافٹ بنے باتو باتو میں ہمارا یہاں پہ مسائلہ اچھے سے پس چکا ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ بہت ہی اچھے سے پس چکا ہے اور گوشت اس کے اندر بلکل محسوس نہیں ہو رہا یہ دیکھیں بہت اچھے سے پس چکا ہے چیزیں ساری یک جان ہو چکی ہیں تو اتنا ہمیں سے پیسنا ہے اسے باول میں نکال لیں باول میں نکالنے کے بعد اب کباب بنانے ہیں بہت ہی زیادہ سافٹ تو اس کے لئے ایک چوتھائی چائے کا چمچ اس کے اندر میٹھا سوڈا ڈال دیں ایک کھانے کا چمچ کچھے پہ پیتے کا پاورڈر ڈال دیں ایک کھانے کا چمچ یہاں پہ کان فلور شامل کر دیں اب ان تینوں چیزوں کو اس کے اندر اتنی اچھی طرح سے مکس کر دیں یک جان کر دیں اور اس کے بعد ہم اس کے کباب بنائیں گے مکسنگ بہت اچھے سے کرنی ہے جتنے اچھے سے مکسنگ کریں گے اتنے ہی مزے کے ہمارے کباب بنیں گے اور اتنے ہی اچھے سے گلیں گے گھی اس کے اندر ڈالا تھا اور مٹھا سوڈا ڈالا ہے یہ دونوں چیزیں اس لئے شامل کی ہیں کہ کباب بندہ سے بہت زیادہ سوفٹ بنیں تو یہ دونوں چیزیں ضرور شامل کیجئے گا باقی نمک مرچ مسالے آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں بہت اچھے سے مکسنگ کر لی ہے تھوڑا سا یہاں پہ مسالہ میں نے ہاتھ پہ لیا ہے اور اس کو گول گول سا رول کر لیں یہاں اس کے اندر سراغ کرنے کے لئے میں نے پینسل کا استعمال کیا ہے اب سٹراغ بھی لے سکتے ہیں یا پین بھی لے سکتے ہیں کوئی موٹی چیز لے سکتے ہیں اور سٹراغ کر سکتے ہیں اچھے سے یہ مسالے کو اس کے اوپر سیٹ کر دیں شیپ دے دیں شیپ دینے کے بعد پینسل کو اس کے اندر سے نکال دیں تو ہمارا کباب تیار ہے فرائی ہونے کے لئے اسی طرح سے سارے کباب ہم نے بنا لینے ہیں یہ دیکھیں سراغ بھی اچھے سے ہو گیا ہے اور اچھے سے ہمارے کباب کی شیپ آ گئی ہے سائز آپ اپنی مرضی سے چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں بڑا بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا مسالہ لے لے کے تو کباب ہم نے پینسل کو اوپر سیٹ کر کر اتار لینے ہیں تو اس طرح سے سارے کباب میں نے بنا لینے ہیں اب یہ فرائی ہونے کے لئے بلکل ریڈی ہیں فرائی پین میں نے چولے کو اوپر رکھ دیا ہے آدھا کپ کے قریب کوکنگ آئل اس کے اندر ڈال دیں آگ بلکل ہلکی رکھی ہے تیز آگ کر کے یا بہت گرم کر کے ہم کباب اس کے اندر نہیں ڈالیں گے بلکہ جب آئل تو ہلکا سا گرم ہی ہو تو اس کے اندر کباب ڈال دیں اور ہلکی آگ کے اوپر ہی انہیں ہم نے پکانا ہے تاکہ یہ باہر سے بھی اچھا سا کلر آجائے اور اندر سے بھی بہت اچھے سے پک جائیں یہاں ویڈیو دیکھیں یہ شاید آپ کو فیل ہو کہ میرا آئل بہت زیادہ پک رہا ہے بہت تیز گرم ہے میں نے ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ کیا ہے اس لیے یہ ایسا فیل ہو رہا ہے میں نے اسے ہلکی آگ کے اوپر تین سے چار منٹ کے لیے پکایا تھا ایک سائٹ سے ایک سائٹ پہ کلر آنے کے بعد اس کی سائٹ چینج کر دیں اور کباب کو آپ آئل کے اندر ڈالنے کے بعد فوراں چمچ نہیں چلائیں گے بلکہ ایک سائٹ سے پکنے دیں گے اور پھر اس کی سائٹ بدلیں گے ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گے یہاں پہ ایک سائٹ سے تو پک گئے ہیں اب دوسری سائٹ سے بھی ہمارے کباب پکنے والے ہیں دوسری سائٹ سے بھی تین سے چار منٹ ہی لگیں گے اچھا سا کلر ہر سائٹ پہ دے دیں اور اس کے بعد کباب ریڈی ہیں یہاں ہم انہیں ڈیش آؤٹ کرتے ہیں بہت زبدست اور مزے کے اور فٹہ فٹ بننے والے کباب ریڈی ہیں سیس پی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا وڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں آپ نہیں بھی بنا رہے کوئی اور بنا لے گا کسی اور کو اچھی اور مزے کی فٹہ فٹ بننے والی ریسپی مل جائے گی اس کے ساتھ آجی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میں چینل کو سبسکرائب کر دیں وزر نہیں کیا تو وزٹ کر لیں تاکہ اس طرح کی سوکی سوکی مزے مزے کی اور بھی ریسپیز آپ کو مل جائیں آپ میرے چینل کو وزٹ کریں میں آپ سے ملتے پہ کسی نئی وڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ